ہیلو فرنڈز اسلام علیکم یار اگر آپ کی فیس بوک آئی ڈی جو ہے لاک ہو جاتی ہے لاکڈ ہو جاتی ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا اس ویڈیو میں میں آپ کو حل بتاؤں گا میرے کافی دوستوں کی فیس بوک آئی ڈی سے تارا لاک ہو گیا ہے کوئی پوسٹ کرنے کی وجہ سے کوئی غلط کمنٹس کرنے کی وجہ سے کسی نے رپورٹ کیا ہے آئی ڈی جو ہے لاک ہو جاتی ہے تو یہ آپ میں نے سکرین شاٹ لیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک آئی ڈی ہے یہ لاک ہو چونکہ انہوں نے ٹائم دیا تھا اس ٹائم تک آئی ڈی ہے ہماری اوپن نہیں ہوئی آج اس مسئلے کا حال میں اس ویڈیو میں لے کے ہم چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لازمی لائک کرنا سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ میری جو ہے نا سپورٹ سے بات ہو رہی ہے یہ دیکھ رہے ہیں میری فیس بک سپورٹ سے بات ہو رہی ہے تو یہ بات کیسے کرنی ہے میں اس ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا کہ میں نے اپنا آئی ڈی کارڈ بھی اپلوڈ کے انہوں نے مانگا ہے جی میل کے تھرو اور میں نے پاسورٹ سب کچھ دیا لے اس کے باوجود میں میری آئی ڈی اوپن نہیں ہوئی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری سپورٹ ٹیم سے بات ہو رہی ہے اور اسی آئی ڈی کو میں آپ کے سامنے لاغ ان کر کے دکھاؤں گا جس کا جو آئی ڈی لاغ ہو چکی ہے تو اگر آپ کی یا کسی آپ کے دوست کی آئی ڈی لاغ ہو چکی ہے تو آپ بھی اس کو اسی طرح ٹھیک کر سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں فرینڈز میں نے ان کو میسیج کیا انہوں نے کہا کہ آپ کی آئی ڈی کو کسی نے ہیک کرنے کے کوشش کی ہے جس کی وجہ سے آپ کو جو ہے نا ایک آئی ڈی کو لاغ کر دے گا بعض اوقات ایسا یہ ہوتا ہے کہ ہم دو یا تین جگہ پہ فیس بک آئی ڈی کو لاغ ان کرتے ہیں وہاں سے لاغ اوڈ نہیں کرتے تو اس تین جگہ سے لاغ ان کرنے سے میں ہماری آئی ڈی پہ مسئلہ بن جاتا ہے تو اس بندے نے تین جگہ پہ لاغ ان کیا ایک آؤڈ کو ایک جگہ پہ لاغ ان تھا ادھر سے لاغ اوڈ نہیں کیا دوسری پہ کیا دوسری پہ جیسے کیا تو سپورٹ ٹیمہ والوں نے فیس بک والوں نے اسے آئی ڈی کو لاغ کر دیا کہ اس کی آئی ڈی کو کوئی ہیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے مجھے ایک لنک دیا میں اس لنک پہ کلک کر کے یہاں پہ مجھ سے کچھ اور معلومات مانگی جائے گی میرا آئی ڈی پاسوارڈ آئی ڈی کارڈ فیس ویڈیو یہ سارا کچھ مانگنے کے بعد میری آئی ڈی جو اوپن ہو جائے گی تو یہ کرنا کیسے نیکس ویڈیو میں آپ نے میں آپ کو مکمل طریقہ کار بتاؤں گا فیلال میں اس لنک پہ کلک کرتا ہوں تو یہ مجھے لے جائیں گے فیس بک پہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا جو ایک آڈ ابھی بھی لاک آ رہا ہے تو یہاں سے فرینڈ میں اس کا سکرین شاٹ لیتا ہوں دوبارہ جو ہے میں اسی پہ جاتا ہوں یہاں پہ جانے کے بعد میں اس کو بتاؤں گا کہ اس کا حل کیا ہے میں اسے پوچھتا ہوں تو یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے لنک بیجا ہے اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ آئی ڈی کارڈ کی فرنٹ اور بیک پچر اپلوڈ کریں وہ بھی میں نے پہلے کی ہوئی ہے لیکن میرا ایک آئی کاؤنٹ اوپن نہیں کر پا رہے تھے دوبارہ اس نے مجھے لنک بیجا میں اس لنک پہ کلک کرتا ہوں فرینڈ تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سامٹنگ وارننگ آ رہا ہے تو دوبارہ اس کے بعد میں یہاں پہ چیٹ پہ جاتا ہوں تو یہاں سے چیٹ کے تھوئی سیٹ ہوگا تو یہ چیٹ کہاں سے آگیا ڈسکرپشن میں میں لنک دے دوں گا آپ اس لنک پہ جیسے کلک کریں گے تو آپ کے پاس ان کی چیٹ سپورٹ ٹیم کی چیٹ اوپن ہو جائے گی تو آپ ان سے بات کر کے اپنی آئی ڈی جو اوپن کروا سکتے ہیں نیکس ویڈیو میں میں آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ویریفکیشن کیسے ہیں اب میری ویریفکیشن ہو چکی ہے لیکن آئی ڈی میری پھر بھی لاکھ آ رہی ہے گیٹ سٹارڈ پہ کلک کرتا ہوں نیکس پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ کانٹینیو جو آر ایڈنٹی تو آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ اپلوڈ کرنا ہے جس کے نام کی آئی ڈی ہے تو یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں اپلیکیشن سے نہیں ہوگا آپ نے گوگل کروم پہ جانا ہے پی سی میں جانا ہے یا موبائل سے جانا ہے تو گوگل کروم کے درو آپ جو ہے اس کو کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں یہ سامتنگ وارننگ آ رہا ہے یا آپ نے پاکستانی وی پین جوز کر کے بھی یہاں سے کر سکتے ہیں تو خوش ہے یہی کرے گوگل کروم پہ جا کے آپ یہ ایسے کریں گے آپ کی ڈی انلاک ہو جائے گی